بیٹھ سے سارے پلیس بیٹھ سے بیٹھ سے پہلے میں آپ سب کو بتاؤ آپ سب میرے کارکون ہیں بیٹھ سے پلیس بیٹھ سے بیٹھ سے آپ بھی بیٹھ سے آپ سارے میرے کارکونوں میں اب سے لے کے جب تک عید تک ساری میری افتاریاں جتنی بھی افتاری میں کروں گا وہ سارے میں اپنے آپ کی طرح کارکونوں کے ساتھ کروں گا سارے تکریم سارے تکریم سارے تکریم یا سوراللہ سارے ذرا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو افتاری پر تو بنایا آپ کے ساتھ افتاری کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے آپ سمجھے کہ یہ جو آپ سب یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد میں جو آپ سب شامل ہیں یہ جہاد ہے کیا یہ آپ نے پڑے غور سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک اب میری بات سمجھنا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں ہماری کوشش کیا ہے ہم کیوں یہ میں کیوں ستائیس سال تقریبا سے جدوجہد کر رہا ہوں اور یہ کیوں پچھلے گیارہ مہینے سے ہم مسلسل اپنی قوم کو جگا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں آج آپ کو بات کہوں گا آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے آپ نے اپنے حلاب کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے اور میں یہ جاؤں گا فیصل نے فیصل شیر جان نے وہ پیمفلٹس ہونے نیکس ٹائم پلیز مدد سے وہ جو پیمفلٹس ہیں نا وہ آپ نے ڈسٹرپیوٹ کرنی ہیں سب کے اندر کیونکہ آپ یہاں سے پیمفلٹس لے کے جائیں گے جس کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کہ آپ کیا چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تو یاد رکھیں کہ اس کا انہوں نے بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھی یہ سمجھنے آپ نے کہ عدل اور انصاف ہے کیا یہ کیوں اللہ بھی ہمیں سارا وقت حکم دیتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو اور جو اللہ کے حبیب ہے انہوں نے بھی جب پہلی دنیا کے پاکست مسلمانوں کی ریاست بنائی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا یہ عدل اور انصاف آپ کو سمجھ گیا ہے کہ یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے یہ جو یہاں سے لوگ ویزے لے لے کے مر کے کوشش کرتے ہیں یورپ جائیں اور انگرنڈ جائیں اور امریکہ جائیں یہ کیوں جاتے ہیں کیونکہ ان کے معاشروں میں انصاف ہے اب انصاف کیا کرتا ہے انصاف ہر لوگوں کو جو بھی انصاف کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر جب قانون کے سامنے سب ایک برابر آ جاتے ہیں تو جو کمزور ہیں اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے اس معاشرے میں جب وہ تحفظ ملتا ہے تو وہ ازاد ہو جاتا ہے جب ازاد ہوتا ہے تو اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے اب میں آپ کو ایک آپ کے لیے آسانی سے ایک تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دنیا کے اندر جو انصاف انگریزی میں اس کو رول آف لاؤ کہتے ہیں جو دنیا کے اندر انصاف کی جو کرائٹیرین سیٹ ہوا ہوا ہے اس کے اندر پاکستان ایک سو چالیس ملکوں کے اندر ہمارا نمبر ایک سو انتیس ہے یعنی ہم تقریبا گیارہ ہیں جو کہ جو سب سے کم ملکوں میں انصاف ہیں ہم ایک سو چالیس ملکوں میں ہمارا نمبر ایک سو انتیس ہے ڈینمارک ایک سو چالیس میں سے نمبر وان پہ ہے جہ در سب سے زیادہ انصاف ہے سمجھ گئے ہمیں ایک سو انتیس پہ وہ ہے نمبر وان پہ اب یہاں سے پاکستانی آپ کے کتنے میں جب ڈینمارک گیا ہوں مجھے پاکستانی ملے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں کیوں کہ وہاں انصاف ہے ان کو موقعیں مل جاتے ہیں جو محنت کرتا اس کو پھن ملتا ہے وہاں کوئی سفارشی سسٹم نہیں وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں وہاں میرٹ کا سسٹم ہے تو محنت کا پھن ملتا ہے تو جہاں ملکوں میں انصاف ہو وہ کرپشن نہیں ہے اگر آپ کے ملک کے اندر انصاف ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگی تو کرپشن میں دینمارک ہے اس وقت ایک سو اسی ملکوں میں نمبر وان کے سب سے کم کرپشن ہے اور ایک سو اسی ملکوں میں پاکستان کا نمبر ہے ایک سو چالیس یعنی کہ اب سمجھ جائیں کہ کیونکہ انصاف میں یہ کرپشن ہماری زیادہ ہے اب آجاب خوشحالی پہ کہ پاکستان کے اندر جو ہماری عصد آمدنی ہے وہ ہے ایک ہزار چھے سو ڈالر یعنی یہ عصد آمدنی ہے پاکستان دینمارک میں کیا ہے اٹھ سٹھ ہزار ڈالر اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ڈالر اٹھ سٹھ ہزار چھے سو ڈالر تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں اللہ کے حبیب نے کہا کہ پہلے عدل اور انصاف قائم کرو کیونکہ پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے خوشحالی پہلے نہیں آتی پہلے ملک کے اندر عدل اور انصاف آتا ہے اور پھر وہ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں کیونکہ جدر انصاف آتا ہے آزاد لوگ پھر خود ہی اپنی آمدنی بڑھا جاتے ہیں لیکن جس ملک پہ انصاف نہیں ہوتا وہ سارا چوروں کا ٹپکہ چوروں داکھوں اوپر آکے بیٹھ جاتے ہیں پجارہ محنت کا ٹھوکرے کھاتا پھرتا اور وہ پھر کوشش کرتا ہے ویزا لے کے باہر چلا جائے ہم جو جو جنگ لڑ رہی ہیں وہ سب سے پہلے عدل اور انصاف ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آپ کو فگر سے بتا دیا کہ ہم کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون کبزور کے لیے دوسرا وہاں یورپ پہ نہیں ہے دین مارک پہ نہیں ہے وہاں جو بڑا اس لیے چوری نہیں کرتا سب کو پتا ہے کہ اس کو این ار او نہیں ملے گا وہ چوری کرے گا وہ جیل میں جائے گا وہ دندراتے نہیں پہ رہیں گے ساری جگہ وہ ادھر سے لنڈن سے بیٹھ کے حکم کر رہے کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو میں مانوں گا نہیں تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا تم تو مفرور ہو سزائے آفت ہے سزائے آفت ہے سزائے آفت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھائے گا پاکستان میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سپیکل ہے میں نے آج سے 37 سال پہلے طریقہ آغاز کیا تھا انصاف کی طریق یہ میری ساری سٹرگل ہے کہ میں کیونکہ میں نے مغرب دیکھا ہوا ہے میں نے اپنے کئی سال برطانیہ میں زندگی گزاری ہے کرکٹ کھیلتا تھا تو میں تو اس سسٹم سمجھتا ہوں تو میں یہاں آ کے کوشش میں نے یہ کی کہ ہم کسی طرح ملک میں اگر انصاف قائم کر دیں ہیں خوشحالی آ جائے گی اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ہم بھیکاریوں کی طرح کئی پیسے مانگنے جاتے ہیں کبھی آئیم ایف کے پاس کبھی وہ اپنے دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھلا کے چلے جاتے ہیں عزت کھو بیٹھتے ہیں جو ہاتھ انسان کے سامنے پھلاتا ہے اس کی عزت چلی جاتی ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے لیکن جب انسانوں کے سامنے آپ ہاتھ پھراتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ذلت ہے تو ہم نے اگر اپنے آپ کو مرک کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو حقیقی ازادی کی طرف اگر جانا ہے تو ہم سب کو یہ قانون کی بڑا دستی آئین کی بڑا دستی کی جنگ لڑنی پڑے گی ابھی جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے پوری کوشش کر رہے ہیں مافیا شریف مافیا کہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ کو تقسیم کر کے اور الیکشن سے بھاگ جائیں مرک کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے ہم نے اپنی دو حکومتیں آئین کو سامنے رکھ کے گرائیں جزولف کی نہیں تو کون حکومت چھوڑتا ہے ہم نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہو گا آئین کہتا ہے اب یہ حال ہے پاکستان میں کہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے مافیا انہوں نے اسیمبلی میں بیٹھ کے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کے پر کاٹے جائیں تاکہ یہ کسی طرح جس طرح اس نے ایک دفعہ پہلے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اٹھوا دیا تھا بریف کیس جلائے تھے ننانوے میں تب بھی اس کے پر کیس ہونے لگا تھا کنٹیمٹ کا لگنے لگا تھا نواز شریف پہ تو اس نے اس کیونکہ اگر کنٹیمٹ لنجا تھا ڈسکولیفائی ہو جاتا اس لیے نے اس سپریم کورٹ کے پر حملہ کر دیا یہ دوسرا حملہ کر رہا ہے اور ہم ساری قوم کو تیار ہو رہا چاہیے مجھے کہنا ہے میری جان میری جان ایدار خان ایدار خان ایدار خان ایدار خان تیرا ایک شرعہ حاضر 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 ماشاءاللہ بڑی انرزی ہے ابھی روزے کھولے سے پہلے اس کا مطلب روزے کے پاس اور یہ انرڈی آنے جان اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دینی فرض بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے اللہ قرآن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو اور یہ آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے تحریک انصاف آپ نے اب اس کو تبلیغ کرنا ہے دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے اگر سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہو ساری دنیا آپ کو گالیاں نکالتی ہے اگر آپ سیاست انسانیت اور انصاف کے لیے کرتے ہو عبادت بن جاتی ہے سارے اللہ کے دیکھیں یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں وہ میں نے اس کو کہا ہوئے اس کو تیار کرے پیمفلٹس ہے آپ نے اپنی جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے ایک رائیونڈ میں تبلیغ ہے ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں اس لیے یہ لیکشن سے بھاگ رہے ہیں تیہاتوں میں انقلاب آگیا ہے انشاءاللہ ہم دے کے رہے گے آزادین اینا باپ بٹے گا اینا باپ بٹے گا اینا ایک ہرہ حاضر حاضر لہو ہمارا حاضر حاضر لہو ہمارا خواہ اینا باپ بٹے گا اینا باپ بٹے گا اچھا آپ اب آپ سب پہیں ہم نے ہم نے ابھی افتاری کریں گے میں باپ کے ساتھ بھی اپنے نشانہ نماز پڑھیں گے میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو تحریک ہے یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ملکی حقیقی ازادی کی جنگ اسی لڑھیں کیونکہ ہم ازاد ہوئے ہی نہیں انگریز گیا تو یہاں کالے انگریز آ گئے عوام ازاد نہیں ہوئی عوام ادھر چلے جائیں دھیاتوں میں ادھر تھانا کچہری پٹواری بچارہ عام آدمی کچہریوں کے چکر لگاتا ہے کبھی پٹواری کے پاس پیسے دیتا ہے یہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہے یورپ میں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہاں انصاف ہے یہاں غریب آدمی کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے وہ ٹھوکرے کھائے اپنے اسی کو پر کیس کر دیتے ہیں طاقتوار صرف جنگلوں کے اندر طاقتوار کا قانون ہوتا ہے جتنا طاقتوار ہوتا ہے جنگل میں اترے ہیں اس لوگ اسے جان پر ڈڑتے ہیں کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسانی نظام کے اندر ہوتا ہی انسانی نظام تب ہے جب کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دیا جائے اس کو انصاف کہتے ہیں تو آپ کی جنگ جو ہے وہ اصل میں جہاد ہے یہ پولٹکس نہیں ہے آپ نے سب نے اس کو تبلیغ سمجھ کے کرنا ہے آپ نے اللہ ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے جو جانور ہے وہ بھی بچے کھانا پی کے بچے پروڈیوز کر کے چلا جاتا ہے اگر آئے انسان نہیں وہ خاص جانور جو وہاں ہو اس کو ہم کدھر کیا کریں کدھر ہی بھاگتا ہے نا تو اچھا سنو سو آپ نے نا آپ نے یہ محصر آپ کو اس لیے آج کا رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے عبادت ایک ہوتی ہے ہم اللہ کے سامنے چھکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ بھی لیکن نماز میں آپ یہ سوچیں مانتے کیا ہیں اللہ سے اللہ سیدھے راستے پر لگا جن کو تنہیں نیمتے بکشی ہیں نبی کا راستہ مانتے ہیں اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں انصاف یہ نبی کا راستہ ہے یہ اس کا راستہ تھا جس نے پہلے ان عربوں کے اندر پہلے اس نے انصاف قائم کیا اس کے بعد اس نے فلائی ریاست بنائی اور اس کے بعد وہ عربوں جن کی حیثیت دنیا کی انہوں نے امامت کی اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے راستے پہ سکتے ہیں چلو تمہاری بہتری ہے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے کوئی افساد لیڈر نہ آیا نہ آ سکتا ہے تو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی زدگی پہ چلو گے تم بھی اٹھ جاؤ گے یہ جو جو ملانا رومی کی یہ یاد رکھنا اس نے کہا جب اللہ نے تمہیں پر دیا کیوں زمین پہ رین رہے ہو چونٹیوں کی طرح تو پر تو تب بینیں گے جب آپ ازاد ہوں گے ازاد تب ہوں گے جب انصاف آئے گا آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے ہمیں پر لگ گئے ہمارے گھروں میں چھاپے بڑھائے لیکن یہ ساری عوام آپ کے ساتھ آپ کے پروں کے ساتھ جو آپ نے انہوں نے جاگر کیے آپ کے ساتھ کھڑیا انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں ساری قوم مجید لوگ کھڑے ہیں یہ بڑی اچھی بات کی دیکھو کبھی کوئی ازادی پلیٹ پہ رکھے نہیں دیتا ازادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے